امام علی علیہ السلام نے فرمایا شب برات کی رات اپنے گھر میں کوئی میٹھا دام پکاؤ اور اس پہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مرہومین جو اس فانی جہان سے انتقال کر چکے ہیں ان کو ہدیہ کرو اور ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگو کیونکہ جب شب برات کی رات آتی ہے اور آسمانوں سے فرشت زمین کو آتے ہیں تو وہ مرے ہوئے لوگ جو برزخ میں سوئے ہوئے ہیں وہ چیخ کے اپنے رشتہ داروں کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کاش کوئی ہمارے لیے کوئی نیکی کر کے ہمیں ہدیہ کریں کاش کوئی ہمارے لیے دعا کر کے قرآن پڑھ کے آل محمد پہ درود بھیج کے ہمیں ہدیہ کریں اس وقت برزخ میں وہ انسان تمام مرے ہوئے لوگوں کے سامنے سرخرو ہوتا ہے جس کے زندہ انسان اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ انسان زور زور سے چیختہ رہتا ہے جس کے زندہ رشتہ دار اس مرے ہوئے انسان کو بھول بیٹھے ہیں کبھی بھی اپنے مرے ہوئے عزیز و اقارب کو شب پرات کی رات نہ بھولنا کیونکہ جب شب پرات کی رات تم اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ ان کے گناہ ماف کر دے گا اور یوں برزخ سے وہ تمہاری کامیابی خوشحالی اور دعاوں کے قبولیت کے لیے دعا کریں گے اور اس طرح تم کامیابی اور خوشحالی پاؤ گے اور وہ برزخ میں اپنے گناہوں کی نجات پا لے گا برزخ میں اپنے مرے ہوئے